موسیقی ہم بتائیں کیا بولتے ہیں رہا سوال ولیوں کو پہچان کون ہے آزاروں مرشد ہیں ولی تو کسی ایک کا ہوا بچھاک کے ولی نہیں ہوتے ہمارے علاقے میں یہ رسم ہے اس ملک میں کہ دادا ولی تھا ہمارے دادا اس سے بیعت وہ چلا گیا اس کے بیٹے سے ہمارے باپ اس کے بیٹے سے ہم اس کے بیٹے سے ہماری اولاد یہ رسم ہے نا یہ رسم غلط ہے ولایت وراست نہیں ہے اگر وراست ہوتی تو نبوت ہوتی ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے نا جب نبوت وراست نہیں ہے تو ولایت کیسے وراست بیعت بکلی کو بولتے ہیں لیکن بکے تو ولی کی آگے بکے نا وہی خرید سکتا ہے نا جب عام آدمی خرید ہی نہیں سکتا اس کو چلائی نہیں سکتا اس کی بیعت کیا ہوئی اب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اس سے نسبت ہے وہ ہم کو پہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دربار کے حوالے کر دیا یہی کہتے ہیں نا اگر ہم نے درباروں سے خیض حاصل کرنا ہے تو ہمارے لئے آقا کا دربار کافی نہیں پھر آقا کو ولی پہنے کی کیا ضرورت دی اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی نماز پڑھتا ہے تو ولی اس کا باپ وہ بھی نماز پڑھتا تھا اس کی بھی داری ہے اس کی بھی داری ہے تو فرق یہ بھی اچھا آدمی ہے لیکن ولایت میں اور ان میں فرق جب کسی کو اللہ تعالیٰ نمازتا ہے تو اس کی اوپر تجلی ڈالتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی اوپر پڑی تھی ہو سکتا ہے وہ حلاق ہو جائے ہونے دو ہو سکتا ہے اس کے شیشہ اکل ٹوٹ جائے اس کو مجذوب بولتے ہیں ہو سکتا ہے برقرار رہے اس کو معبوب بولتے ہیں اگر برقرار رہا اللہ تعالیٰ روزانہ اس کو پانسو مرتبہ دیکھتا ہے ایک دفعہ اس کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ گناہ قبیرہ جنتے ہیں اب اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں اس کے پاس بیٹھنے والوں کے گناہ جلنے شکل ہو جاتا ہے حضور پاک کی اوپر ہر وقت نظر رحمت ہر وقت اللہ دیکھتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ہاں کی محفظ میں بیٹھنے والے بغیر وزیقوں چلوں چلوں کے ولیوں سے بھی عالمتام حاصل کر کے چلے گئے جب اصحابہ کعاق کی اوپر وہ نظر رحمت پڑی تو وہاں کوئی شاکس نہیں تھا صرف ایک کتہ تھا بھئی اس کتہ نے کیا نمازیں پڑی دی تو ولی کی یہ ہوتی ہے اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی نسبت سے ہی جنا جلنا شکل ہو جاتا ہے اور جو اس کی آگے اولاد ہے ولی نہیں ہے وہ اپنے لیے ہیں تمہارے لیے دنے ہیں اب رائے شخص بیعت کے بیر گزارہ میں نہیں ہیں لیکن ولی کی پہچان بھی نہیں ہے بھی پہچان نہیں ہے تو نماز دیکھو گا یہ در ہی دیکھو گا وہ بھار دی پہلی تھا ہے کوئی نور ہی رہا انگریزوں کے پاس تھا حکومت مغلوں کے پاس تھا حکومت رہی جب مغلوں سے گیا حکومت گئی اب تم کو کہا جائے کہ نور ہی رہا لے آگے تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے تم اصل کے باؤ نکلی ہی رہا لے آگے گھر میں رکھو گے کوئی فیض نہیں ہوگا تمہارا ایمان ہی رہے سے اٹھ جائے گا بہتر نہیں تھا کہ تم سب سے پہلے جہوری بنتے بھلے دو چانس سال ضائع ہوتے پھر ہی رہے کی تلاش میں نکلتے پھر جب میں ملتا تو صحیح ملتا تمہارا ایمان نہ ہوتا اس لئے اب ضروری ہیں کہ ولی کی پہچان کے لئے پہلے تم جور ہی بن جاؤ تم اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگا لو جب یہ اللہ اللہ میں لگ جائیں گی تو حدیث شریف میں ولی کی پہچان ہے جس کی محفظ میں بیٹھنے سے اللہ اللہ شروع ہو جائے گا تمہاری اللہ اللہ ہو رہی ہے اس کے پاس بیٹھ ہو گے یہ اللہ اللہ مچ لے گی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی رکت پیدا ہو جائے گی تم سمجھ جاؤ گا یہ ولی ہے دربار پہ جاؤ گے ولی کی دربار پہ وہی رکت پیدا ہو جائے گی دھڑکنیں ہوں اللہ اللہ کریں گی کسی ناکس کے پاس جاؤ گے ان کو پروائی نہیں ہوگی سفلی کے پاس جاؤ گے یہ گبرائیں گی گھٹن ہوگی تم سمجھ جاؤ گے یہ سفلی ہے یہ تمہاری پہچان اس کے لئے تم پہلے جہوری بن جاؤ پھر ولیوں کو اطلاش نہ نکلنا ہے پھر جب تمہیں کوئی ملا تو صحیح ملے گا کیونکہ چور کو چور پہچانت ہے اور ولی کو ولی پہلی جاؤ گا